ناظرین و حاضرین سمجھ گئے ہوں گے باغ فدق کے حوالے سے تو میں آپ کے وسال کے حوالے سے کیونکہ تین رمضان و مبارک ہے تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے تو کیا فرمائیں گے آل سنت کے نزدیک جو ہے وہ کیا بات ہے اس حوالے سے فرمائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت کے حوالے سے جن لوگوں کا یہ موقف ہے وہ جو موقف اپناتے ہیں میں سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں شہادت کا پس منظر جو بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بیان کر کے بتا دوں تاکہ واضح ہو جائے بات کہ یہ مدہ پیش کرتے ہیں وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ الزام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگایا شہادت کا موجب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں اچھا اس کی وہ بات کیا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں جو جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی سیدہ کائنات حضرت عمر کے دربار میں گئیں اور آپ نے دروازہ گرایا آگ لگائی گھر کو دروازہ گرایا اور آپ کے پیٹ میں حضرت محسن تھے اور وہ جانے شہادت نوش کر گئے اور اسی وجہ سے آپ کی بھی شہادت ہو گئے سب سے پہلے تو میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کائنات سیدہ تنسائل عالمین سیدہ زہرہ پاک کا وسال کب ہوا سب سے پہلی بات تو یہ کہ وسال کب ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال زہر سے چھ مہینے بعد سیدہ کائنات کا وسال ہوا اہل تشیع کی کچھ روایات کے مطابق تین مہینے ہمارے نزدیک چھ مہینے اس وقت خلافت کا دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ کائنات کا مثال ہو اڑائی سال حکومت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دربار میں گئی انہوں نے ایسا کیا حضرت عمر کے دور میں تو سیدہ کائنات تھی ہی نہیں تو یہ مدہ کیسا ٹھیک ہے سوال ہے بہت اچھے ہمارے سادہ لو اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو یہ بات سنا کے گمراہ کرتے ہو حالانکہ سادل ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدہ کائنات کا وصال چھ مہینے بعد ہو گیا تھا اس کے بعد وہ حکومت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شک اڑائی سال بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق کے حضرت عمر آئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بات کیا تھا جی جی وہ آگ لگانے والی جو انہوں نے من گھرت بات کو گھڑا ہے وہ کیا تھا ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو امامت کے لیے مسلح پہ کھڑا کر دوں ٹھیک ہے اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھیں مسجد میں نہیں آتے واللہ اکبر یہ فرمان تھا حضور کا اور جب حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لوگوں کو یہ حضور کا بیان سنایا کہ حضور نے فرمایا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اس ہی بات کو آڑ بنا کے انہوں نے یہ کہا جگر کو آگ لگا دی اور جس حضرت محسن کا ذکر یہ کرتے ہیں کہ وہ پیٹ میں شہید ہو گئے جاؤ سادات کا شجرہ اٹھا کے دیکھ لو میں بھی سید ہوں ٹھیک ہے سیدہ کائنات کے بیٹوں میں حضرت محسن ہیں حضرت امام حسن بڑے ان سے حضرت چھوٹے حضرت امام حسین اور ان سے چھوٹے حضرت محسن جو بچمن میں فوت ہو گئے تھے لیکن پیدا ہوئے تھے ان کا نام شجرے میں موجود ہے جن کی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے تھے دوسرے نمبر پہ شہادت کا چپٹر تو یہاں پہ کلوز ہو گیا کیونکہ ایسی بات ہی نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دبا لگایا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے ایسے کیا ہے انہوں نے ایسے کیا ہے جیسے حضرت امام حسن کے جنادے پر تیر چلائے گئے اور دبا سے ابا اکرام پہ لگایا گیا حالانکہ وہ اسے ابا اکرام نہیں تھے بلکہ وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کیوں کی ہے تو اسی پس منظر کے تاعت آپ سے مسلح کھانچا گیا اور پھر اسی وجہ سے آپ کو گالی گلوچ کی گئی اسی وجہ سے راستے میں جاتے ہوئے آپ کو پتھر مارے گئے اسی وجہ سے آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کا ابل کے کلیجہ باہر آ گیا پھر اسی وجہ سے آپ کے جنادے پر جو ہے وہ تیر چلائے گئے ان میں سے ابا اکرام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ سارا کا سارا ان شیعوں کا جی سارا کردار تھا جو اس وقت ماننے والے تھے انہوں نے کہا جی یہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی یہ بغض حضرت امیری معاویہ میں ایسا ہوں اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم حضرت امام حسن سے زیادہ پڑے ہوئے نہیں ہوں ان سے زیادہ سیانے نہیں ہوں میرے باپ کو کوئی گالی دے آج کہتے ہیں ممروں پہ اتنے سال گالیاں دلواتے رہے میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں اس کی تعریف کروں گا اس سے صلح کروں گا اور سال ہا سال گالیاں دلواتے رہیں وہ ممروں پہ اور پھر میں کہوں گا کہ میں صلح کرلوں یہ کبھی نہیں ہوگا حضرت امام حسن غیرت مند تھے اگر ان کے باپ کو کوئی گالی دیتا تھا تو وہ شیر خدا کا بیٹا تھا وہ اپنے باپ کے سن سکتا تھا وہ کہ کوئی باپ کو گالی دے کبھی نہیں ہو سکتا لیکن حضرت امام حسن یہ چاہتے تھے کہ امن رہے کیونکہ حضور نے فرمایا ابنی حاضر سیدن یہ میرا بیٹا سردار مسلمانوں کے بڑے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے تو حضور کے اس فرمان کو حضرت امام حسن نے پورا یہی وجہ یہاں بنی ہے سیدہ کائنات کی شادت کا انہوں نے جو بیان کیا اور یہ تین رمضان و مبارک کو کبھی بھی سیدہ کائنات کا یہ وصال نہیں منائیں گے جاؤ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو وہ کہیں گے شہید ہوئی ہیں وصال ہوا ہی نہیں وہ شہادت مناتے ہیں ہم تین رمضان و مبارک کو آج وصال منا رہے ہیں وہ وصال نہیں مناتے وہ شہادت مناتے ہیں اور اسی پاس منظر کو ذہن میں رکھ کے مناتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے ہمارے نزدیک کیا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت مولا علی کر رہا اللہ و بجہ والکریم کہتے ہیں کہ میں گھر آیا اور گھر کے سارے کام ہوئے تھے سارے کام کیے ہوئے تھے بچوں کا نہل آیا ہوا تھا نئے کپڑے پہنائے ہوئے تھے تو میں نے آکے مسکر آکے کہا کہ آج سیدہ سارے گھر کے کام پہلے کیے ہوئے ہیں اور بچوں کو نہلا دولا کے نئے کپڑے پہنائے آکے رکھے ہوئے ہیں خیر تو سیدہ کائنات کہتی ہیں میں رات کو سو ہی اور بابا میری خواب میں آئے اور مجھے کہا میں تیرا انتظار کروں گے تو مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا اس لیے میں نے سارے گھر کے کام پہلے ہی کر دیئے ہوئے اور کہا کہ جاؤ شہزادوں کو حضرت علی سے کہا کہ شہزادوں کو ذرا نبی پاک نانا جان کے ابباجان کے روزہ پاک پہ بھیجو ہوترانے کری میں ان کو ادھر بھیجا تو سیدہ کائنات نے بیوی ہونے کا حق کیسا عدا کیا آج بیویاں اپنے مردوں سے بہت محبت کرتی ہیں دعوے کرتی ہیں لیکن محبت ویسی نہیں جیسی کرنی چاہیے آپ نے ایسے سیدہ انساء العالمین ہے ایسے ہاتھ جوڑے حضرت علی کے سامنے اور کہا کہ میں شریک حیات رہی ہوں آپ کی شریک حیات رہی ہوں اور زندگی میں اگر کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا تو حضرت علی نے ہاتھ ایسے چھڑائے اور کہا سیدہ ہاتھ نہ جوڑو مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ ہاتھ مجھے تیرے نہیں رسول اللہ کے نظر آیا یہ تیرے ہاتھ نہیں ہیں یہ رسول اللہ کے ہاتھ ہیں ہاتھ مت جوڑ جو تیرا مقام ہے کسی کا مقام ہے اللہ نے تجھے مقام عطا کیا کسی کو کیا ہے تو جب شہزادے ادھر پہنچتے ہیں تو دربار اقدس سے غیب سے آواز آتی ہے اور نانا جان کا روزہ تو پھر مجسر آ جائے گا جاؤں ماں کا آخری دیدار کرلو تو شہزادے کہتے ہیں ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی ہے ہمیں اپنا چہرہ تو دکھا دو جو ہمیں بتانے والا ہے کہ ہماری والدہ کا وقت قریب ہے تو کہتے ہیں کہ جب وہ ہستیاں سامنے آئیں تو حضور کے جدیال حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو کہہ رہے تھے جاؤ جا کے اپنی ماں کا آخری دیدار کرلو شہزادے دوڑے گھر کی طرف دروازہ بند تھا اور دالیز پہ لیٹ گئے دونوں جہزادے کہہ دروازہ کھولو ہم نے اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنا جب دروازہ کھلا تو ایک دائیں لیٹ گیا ایک بھائیں لیٹ گیا اور جب پھا لگا کے ماں کو کہا کہ اٹھو ایک مرتبہ ہماری بات تو سنو ہمیں کوئی نصیت تو کر دو ماں آنکھیں تو کھولو سیدہ کائنات نے آنکھیں کھولی اپنے بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا حسن بیٹا دین پہ مشکلیں آنے والی تجھے زہر دیا جائے گا تیرا کلیجہ ابل کے باہر آ جائے گا خون کے فوارے نکلیں گے لیکن تُو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا بیٹا دین کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دے دینا ہے لیکن دین کو سر بلند رکھنا بیٹا حسین کربلا میں تیرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے تجھے اور تیرے خاندان کو شہید کر دیں گے تخت کی خاطر سارا کچھ کریں گے لیکن بیٹا تُو نے دین کی خاطر سب کچھ کرنا ہے وہ جبر آزمائیں گے تُو نے صبر آزمانا ہے اور دیکھنا جان دے دینا لیکن نبی کے دین ہر جو ہے اس کو نیچہ نہیں ہونے دینا اس کا پرچم بلند رکھنا ہے اور بیٹی زینب سے کہا بیٹا میں تجھے نصیت کر رہی ہوں اپنے بھائی حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑ اسی لیے تو کربلا کے میدان میں سیدہ زینب پاک نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں کا کیا ہوا وعدہ پورا کر رہی میں ساتھ نبانے والی بہن ہوں ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہوں اور یہ میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لے رب کعبہ کی قسم ہے زینب کے سر پہ ماں فاطمہ کی چادر ہے اور حسین تیرے سر پہ نانا کی دستار ہے آج میرے ساتھ وعدہ کر میں ماں کی چدر کو داغ نہیں لگنے دوں گی تو نانے کی دستار کو گرنے نہ دینا واللہ اکبر اور یہ وہی تربیت تھی جو آخری وقت میں سیدہ کائنات نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کی ہے بے شک اور انہوں نے آخری وقت تک اس نصیت اور وسیعت کو نبایا کیا بات سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ میری اولاد دین کے لیے وقف ہے لوگو تم بھی ایسا ہی کرنا اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرنا کیا بات دنیا تو سارے دنیا کے لیے تو سارے کام اپنے کرتے ہیں دنیا بن جائے یہ مل جائے وہ مل جائے لیکن دین کو چاہنا اور دین سے محبت کرنا یہ کوئی سیدہ کائنات سے پوچھے ان کی سب سے بڑی آپ سخاوت کی بات کر رہے تھے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کے سب سے بڑی ان کی سخاوت یہ ہے کہ کربلا میں سارے کے سارے بھی قربان کرتے ہیں اتنے بڑے سخی ہیں ایک بھی نہیں رکھا چھے ماہ کلی اسگر بھی دے دیا اتنے بڑے سخی کبھی کائنات میں کوئی دیکھے ہیں اتنے بڑے سخی وہ کسی نے کہا تھا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر دے دیا حسین نے بیعت نہیں بے شک سر دے دیا لیکن بیعت نہیں ملی ان کو اور آج بھی وہ لوگ حیران ہیں پریشان ہیں کیونکہ یزیدی ختم نہیں ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں لیکن فطرتن وہ یزیدی ہیں کیونکہ ان کے عمال یزید والے ہیں صرف زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو یزید کو رضی اللہ برملا کہتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ہمارا آپ سے کوئی جگڑا نہیں ہے ہم تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں مالک ہم تو گناہگار ہیں بدعمال ہیں سیاکار ہیں ہم تو نکمے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جو یزید سے محبت کرتے ہیں ان کو ان کے ساتھ اٹھانا ہم تو حسین والے ہیں ہمیں حسین کے ساتھ تو فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ اٹھنے والے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھ رہے ہیں آخری بات کر کے میں بات مکمل کرنے لگا ہوں بسم اللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک تو حضرت امی سلمہ کے والے سے وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ کے ذلفوں میں بھی گرد تھی داڑی میں بھی گرد تھی ہاتھ میں شیشی تھی جس میں خون تھا اور آپ نے کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں اور میں وہاں سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ انہوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ حضور کا انہوں نے بھی اس طرح نقشہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ داڑی میں گرد تھی بالوں میں اور حضور تشریف لائے اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا اور کہا عبداللہ ابن عباس کربلا سے آیا ہوں اور آقا رو رہے تھے رو رہے تھے کہا کربلا سے آیا ہوں اور وہ میرے حسین کا خون گراتے جاتے تھے میرے بچوں کا خون گراتے جاتے تھے اور میں کٹھا کرتا تھا اللہ اکبر اور اگلے جملے سنیے اگلے جملے سنیے کہا کہ وہ گراتے جاتے تھے میں اٹھاتا جاتا تھا لیکن ابن عباس میں یہاں نہیں رکوں گا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہ خون لے کے پیش ہو جاؤں گا اور کہوں گا مالک یہ میرا کلمہ پڑھنے والوں نے میرے بیٹوں کے ساتھ ایسا کیا ہے انہوں نے میرے بیٹوں کا خون بہایا ہے آج میں تیری بارگاہ میں یعرض کرتا ہوں مجھے خون کا حساب لے کے دے اور میں ان کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں اگر یزید کے مقابلے میں حضور کھڑے ہو گئے یہ اپنا مدہ لے کر کہ اللہ اس کا مجھے حساب لے کے دے تو پھر کدھر جاؤں کیونکہ حضور نے تو فرما دیا ہے کہ میں نے ایسے نہیں رکنا میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا ہے مالک میرا کلمہ پڑھنے والوں نے میرے بیٹوں کے ساتھ یہ کیا ہے خون کا حساب لے کے دے یہ حضور فرما چکے ہیں تو جب یہ فرما دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا تو پھر جو یزید کے ماننے والے ہیں ان کا کیا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ آج بھی حسین کے جنڈے تلے آج آج بھی ان کو مان لو آج بھی سیدہ کائنات کی اولاد سے محبت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ پر رحمت بہت پیاری گفتگو